ہم نے دیکھا کہ انچولی میں بھی تعویز لکھنے والے موجود ہیں اور پلیٹوں پر زافران سے لکھتے ہیں کہ بے اولاد ہے تو اس کے اولاد ہو جائے گی اس میں پانی رکھ کے پلاو اور زافران لے کے آؤ اور پلیٹے لے کے آؤ ساتھ پلیٹے لاؤ تو ساتھ یہ اس قسم کی یہ کیا ہے یہ سب لیکن بعض دعائیں ہیں جو عائمہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں لہذا اگر یہ تعویزات اور دعائیں اگر معصومین سے نقل شدہ ہوں اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں ذکر ہو محمد والے محمد علیہ وسلم کا ذکر ہو لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے مثال کے طور پر خود مجھ سے بعض دفعہ لوگ کہتے تھے کچھ لکھ دیں تو میں کہتا تھا آئیے میں آپ کو لکھنا بتاؤں وجہ کیا تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر اس ٹیمپ لگے تعویز کا وہ کہ میرے پاس تعویزوں کی جی سے کہا جائے کتابوں کا بہترین کریکشن ہے لیکن کبھی بھی میں نے نہیں چاہا کہ اس کام میں تو آپ کہے تو قبلہ ایدر ٹیمپ پہ اشتیار چلا دیتے ہیں اب دیکھیں کینیڈا آگئے اللہ نہ کرے کہ ایسا بخت آئے کہ یہ بھی کرنا پڑے تو یہ تعویز تو میں کہتا تھا کہ آئیے تعویز آپ کو بتاؤں تو لوگ بھی کرتے ہیں وہ کہا تھے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن، محمد، علی، صلات و سلام میں نے کہا یہ تعویز اس کو رکھو آپ کو تاجب ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بس یہ میں نے کہا کہ میں تیڑی رکھی رہ ماروں جب دل خوش ہوگا اللہ علی، یعنی یہاں بھی کیا ہے یعنی معاشرہ ایسا ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ اگر ٹیڑی لکیریں مار دیں تو ان کا دل مطمئن ہو جائے گا لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو امام زامن کے کونسپٹے کو کیا ہے کہ سکھے پہ امام رضا علیہ السلام کا نام تھا کیا نام تھا بلکہ دو نام تھے علی ابن موسیٰ رضا دو ماسون کے نام تھے علی اور کیا موسیٰ موسیٰ اب یہ دو نام وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام اسمائے حسنا خصوصاً لفظ جلالہ لفظ جلالہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے نام انبیاء کے نام حتی جو زباد اللہ میں غرق ہیں لہذا بعض دفعہ جو برکات کے لئے ہیں ان میں کیا ہے کہ موسیٰن کے نام اس حالت میں اصحابِ کہف کے نام جو بعض کتابوں میں وجہ کیا یہاں پر بار بار توجہ دلائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں بھی برکت کرتے ہیں جو اس میں غرق ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لئے قربان کر دیا ان میں بھی برکت ہے امام زامین کی جہاں تو ایک بات ہے وہ تو ہوتا ہے کہ امام رضا کا نام لکھا ہے لیکن ہمارے یہاں تو ہندوستان پاکستان میں تو ہم اپنی اٹھننی اور چولنی کو بھی باندھیں اگر کپڑے میں باندھ کے باندھیں تو وہ بڑے اثرات دیکھاتے ہیں ہاں وہ بھی ایک طرح کے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آخر گھنپر کے بعد یہی آرہی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے آئمہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو اصل امام زامین ہے اس کا حدف ہی یہی ہے کہ اس میں کہ معصوم کا ایک نام رکھ دیا جائے جو برکت کا سبر ہے اسی طریقے سے اگر برکت کے لئے قرآن کی کوئی بھی آیت رکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی نام رکھیں معصوم علیہ السلام کوئی بھی نام رکھیں اسی طرح سے خوا کے شفع رکھیں یہ خود ایک بیسی برکت کی چیز ہے کوئی بھی سے کیا مراد ہے چلیں سورہ ملک ہے سورہ واقعہ ہے سورہ توحید ہے سورہ توبہ کی بھی آیتیں رکھنے سے وہ بھی اگر رکھتے ہیں اور اس تبرک علمان سے رکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے جیسے کہ روایات میں ہے کہ کہیں سے بھی سو آیتیں پڑھ کے دعا مانگو تو اصل موضوع ہے خداوند بارک بطالہ کی ذات مقدس اور اس کا ذکر اس کی یاد اور اس کا پیغام اور پیغام لانے والے اور اس کے ذکر کو بلند کرنے والے ان سب چیزوں میں برکت ہے مثال کے طور پر شیخ خباس قمی جن کی مفاتی الجنان ہے ان کے فرزن ایک دفعہ بہت بیمار تھے اور ان کو دوہ دینی تھی انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چمچہ لادو بلکہ دوہ بھی نہیں تھی دوہ دینی تھی دوہ لینے گئیں اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہ پانی پلا دیا بیگم نے کہا کہ آپ نے چمچہ مانگا تھا دوہ مانگی تھی میں لینے گئی تھی کیا ہوا کہنے لکہ میں نے اس کو بھی پانی پلا رہا کہنے لکہ وہ کس سے گھولا یا کیا چیز تھی تو انہوں نے کہا اپنی انگلی سے انہوں نے کہا میں نے چمچے کا تو لا رہی تھی انہوں نے کہا نہیں میں نے جانگوچ کے ایسا کیا ہے میں نے اس وقت اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس کے ذریعے سے معصومین الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں روایات لکھی ہیں سبحان اللہ اس میں برکت نہیں آئی ہوگی تو میں نے اس وقت سے اس کو پلایا اور ان کی طبیعت صحیح ہوگی یا مثال کے طور پر امہ تھے ان سے خود ہم نے سنا آیت اللہ اشتہار دی آیت اللہ اشتہار دی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ اور عظمہ گلپائے گانی میرے گھر میں تشریف لائے اور تو میری بیگم نے کہا اب ایران میں یاد رکھیں کہ سادات کا بہت زیادہ احترام ہے ہمارے ہیں اتنا احترام نہیں ہیں ہمارے ہیں جو ہے وہ احترام ہے کچھ اپنے فوائد کے لیے لیکن ایران میں عراق میں سادات کا قطعا ہمارے ہیں سے زیادہ احترام ہے ہمارے ہیں کے لوگوں کو ذرا چیمپئن بننے کا زیادہ شوق ہے بہت ساری چیزوں میں تو وہ بڑا بیلنس ہونا چاہیے کسی کو بھی چیمپئن نہیں بننا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے ہر جگہ اچھے بلے ہوتے ہیں لیکن ہمارے سادات کا احترام ایران میں قطعا ہاتا ہے تو آیت اللہ اشتہار دی جو ہیں شیخ تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ آیت اللہ العظمہ گلپائے گانی کا جوتہ جو ہے وہ لاتی جو ہے کہ میری کمر میں درد بھوت ہے اور وہ نے اسی وجہ سے کہ یہ سید ہیں زوریت حضرت فاطمہ ہیں اور ایسی زوریت حضرت فاطمہ جو پاک و پاکیزہ ہیں اور مکتب اہل بیت کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور کیسے ممکن ہے اب دیکھیں کتنا ان کا بھوت ہے کیسے ممکن ہے کہ ان کے جوتے میں برکت نہ ہو کیا بات اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ جو اہل بیت کے علوم کو پھیلا رہا ہے تو ملائکہ اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو ظاہر ان کا جوتہ بھی متبرک ہو گیا وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ برکت کیا ہے سنی